اسلام علیکم دوستوں کل سے سوچل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بہت زیادہ تیز سے وائرل ہو رہا ہے دو لوگ اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلائے اور جھوٹی بات بول کر یہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ان کو سچ بھی سمجھ رہے ہیں خیامت آری بھائی صبح کے چھے بجرے دیکھو مشریف سے نکلنے کا سورج مغرب سے نکل رہا بلکہ گئی پوری دنیا رامبو آیا تھا دیکھو ویڈیو ہم دیکھ رہی چلو کلمار نہ پڑھلو لاشٹ بار چلو اللہ حافظ آگے تک پہنچا ویڈیو کو کئی تو بھی غلطی ہوئی تو ماف کر دو میں بول سکتے آگے تک پہنچاؤ شیئر کرو لائک کرو کمنٹ کرو پند مریہ تکا کرو کچھ بھی نہ کرو قرآن پاک کے اندر خدا کا یہ فرمان ہے اسی نے دن رات بنائے ہیں اور سورج اور چاند کو اور آگے خدا کا فرمان ہے یہ سب یعنی کہ سورج چاند اور جتنے بھی ستارے ہیں یہ سب تیر رہے ہیں اپنے اوربٹ کے اوپر لیکن قرآن پاک میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ سورج مشرق سے نکلے گا وہیں دوسری جنیب آپ حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو ایک حدیث ملے گی حضرت ابو رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیامت تب تک خیام نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے یعنی کہ ویس سے جس دن سورج نکلے گا اس دن خیامت ہوگی اور آگے حدیث کا مفہم یہ ہے کہ اس دن کسی کی بھی توبہ خبول نہیں ہوگی تو کیا اس وقت کوئی اس طرح کے ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر سکے گا نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ دن خود خیامت کا دن رہے گا اور اس دن کچھ بھی باقی نہیں رہے گا جب سائنس دانوں سے پوچھا گیا کہ ارث اگر گھومتے گھومتے اس کا روٹیشن چینج کر دے تب کیا ہوگا اگر ارث کے روٹیشن میں سڈن چینج آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بھی چیز موجود ہوگی وہ تمام کی تمام چیز فنا ہو جائے گی اور جب سیٹیلائٹ سسٹم ہی نہیں رہے گا تو یہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کہاں سے ڈال سکیں گے جیسے ہی زمین کی روٹیشن چینج ہوگی ہمارا اٹموسفیر اس کو برداشت نہیں کر سکے گا بلکہ تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا سوپر سونک وائن آئیں گے ہریکینس آئے گے میگا سونامیس آئے گی جتنا man made infrastructure ہے وہ تو تباہی ہو جائے گا اور جتنے انسان دنیا میں موجود ہوں گے تمام کے تمام مارے جائیں گے سوپر کمپیوٹرز کا استعمال کر کر سینٹس آج یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر ارث کی روٹیشن چینج ہوگی تو یہ سب ہوگا اور چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتا دیئے اور آگے کی بات تو کوئی سینٹس بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وطلہ دوبارہ سب کو زندہ کریں گے اور ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا اب اس پورے معاملے میں اور ایک سوال اٹھ کر سامنے آتا ہے کہ ارث گھومتے گھومتے اپنا چکر الٹھا گھومنا شروع کر دے گی تو ایسا بھی نہیں ہوگا بلکہ ارث کی روٹیشن چینج ہونے کے لیے ایک بڑے سے ایسٹریٹ کو آ کر ارث سے ٹکران ہوگا تب جا کر ارث کا روٹیشن چینج ہوگا سوچ کر دیکھئے جو ہماری خوم کے بچے ایک فیلٹر استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا ویڈیو بنا کر دار رہے ہیں یہ سچ میں پڑے لکھے ہوتے تو کیا ہوتا پڑے لکھے ہونے سے مراد سکول اور کالج کی ڈگریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ انٹیلیکچل لیول کی بات ہو رہی ہے بنانے تو ویڈیو دھنگا تو بھی بناو کب تک فیلٹر ہاں یوز کرتے ہیں خود سے کچھ کنٹینٹ کرو سی جائی گرافکس کا استعمال کرو ایسا ویڈیو بنانے آتا تو کیا کرتے تھے کہ روز خیامت ہو رہی بلکہ روز نیا ویڈیو دالتے تھے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری حفاظت کے لیے ایک بڑا سا پلنٹ بنایا ہے اس کا نام ہے جوپیٹر اپنے سولار سسٹم میں اگر کوئی ایسٹروائیڈ گس جاتا ہے اور کو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی جوپیٹر کیا کرتا ہے اپنی گریوٹیشنل فورز استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی طرف کینچ لیتا ہے ایسٹروائیڈ سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری لیے بہترین اندزام کیا ہے لیکن ہمارے لوگوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنے نشانیاں موجود ہیں لیکن وہی نشانیوں کو لے کر مزاق بناتے ہوئے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر دال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں خوم کا فیوچر کیا ہوگا اگر ایسے نوجوان ہماری خوم کے اندر موجود ہیں جو گالی گلوچ کے الفاظ تھے وہ تو ہم نے میوٹ کر دیا لیکن یہ ایک عام سی بات بنتی جاری ہے نوجوان میں تو آپ لوگیں کیا رہے ہیں اس سمجھ مطلب کمنٹ کر کے اپنی راہے زور دیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو نہ خواہ دوں گی اللہ حافظ